فصل الکلی الرابع الخاصة وہو کلی خارج عن حقیقت الافراد محمول على افراد واقعت تحت حقیقت واحدت فقط کالظاحق للانسان والکاتب له کلیات خمسہ میں سے آخری دو کلیات خاصة اور عارض عام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تو یاد رکھئے خاصة چوتھی کلی خاصة ہے اور خاصة وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو گئی حقیقت میں داخل نہ ہو گئی اس سے پیچھے جن کلیات یعنی جن تین کلیات کا ذکر ہوا جن نوع اور فصل وہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل تھیں بھئی جبکہ خاصة اور عارض عام جو ہیں یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہیں البتہ فرق صرف پھر اتنا ہے کہ خاصة جو ہے وہ ایک ہی حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے ان کے خاصة نام ہی بتا رہا ہے بھئی خواہ کہ یہ ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوتا ہے جبکہ عارض عام جو ہے وہ مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے یعنی اس میں مختلف حقیقتوں کے افراد داخل ہوتے ہیں بھئی جیسے بھئی خاصة کی مثال جو ایک ہی حقیقت کے افراد پر بولا جائے ایک ہی حقیقت کے افراد اس میں شامل ہوں جیسے زاہق بھئی زاہق یہ انسان کا خاصہ ہے بھئی خاصہ ہے تو دیکھئے زاہق ہنسنے والا اب یہ زاہق خاصہ ہے انسان کا زحق صرف انسان کے ساتھ خاص ہے اور حیوانات میں زحق نہیں ہے بھئی اور حیوانات میں ان میں زحق نہیں ہے تو یہ خاصہ ہوا انسان کا بھئی اور دیکھئے یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے انسان کی حقیقت تو حیوان ناتق ہے تو زاہق کیا ہے حقیقت سے خارج ہے بھئی خارج ہے تو یہ خاصہ ہے اور عارض عام جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے وہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ کئی حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے وہ اس میں شامل اس میں داخل ہوتے ہیں اس کی مثال جیسے ماشی 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 مشایمشی سے ہے اپنے پاؤں پر چلنے والا بھئی پاؤں پر پاؤں پر چلنے والا اب ماشی یہ جیسے انسان چلنے والا ہے اسی طرح گھوڑا بھی چلنے والا ہے اسی طرح گائے بھی چلنے والی ہے اپنے پاؤں پر اسی طرح بھیڑ بکریاں وغیرہ بھی ہیں تو دیکھو مختلف حقیقتوں کے افراد جو ہیں وہ ان سب میں یہ پایا جا رہا ہے بھئی ان سب پر یہ صادق آتا ہے وہ سب ماشی ہیں تو یہ عارض عام ہے ظاہر کیا تھا خاصہ اور ماشی کیا ہے عارض عام عارض عام رعائن کے ساتھ راہ پر بھی فتحہ پڑنا ہے بھئی راہ پر بھی فتحہ عارض عام عارض لفظ ہے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی آسان سی بات ہے دیکھئے بھئی اب کتاب پر فصلن ایہادا فصلن یہ فصل ہے الکلی الرابع الخاصة تو چوتھی کلی خاصة ہے وہو کلی اور وہ ایسی کلی ہے خارجن عن حقیقت الافرادی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے یعنی حقیقت میں داخل نہیں حقیقت سے باہر ہے حقیقت سے خارج ہے محمول على افراد واقعت تحت حقیقت واحدت فقط اور یہ محمول ہوتی ہے یہ کلی علا افراد واقعت ایسے افراد پر جو واقع ہوتے ہیں تحت حقیقت واحدت فقط صرف ایک ہی حقیقت کے نیچے یہ محمول ہوتی ہے ایسے افراد پر جو ایک ہی حقیقت کے نیچے واقع ہوں بھئی ایک ہی حقیقت والے ہوں سارے کیا ہوں؟ ایک ہی حقیقت والے ہوں ان پر محمول ہوتی ہے یعنی ان پر صادق آتی ہے ان پر صادق آتی ہے یعنی ان پر بولی جاتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ ہوا کلی خارج عن حقیقت الافراد محمول على افراد واقعت تحت حقیقت واحدت فقط وہ ایسی کلی ہے جو خارج ہوتی ہے افراد کی حقیقت سے محمول ہوتی ہے ایسے افراد پر جو ایک ہی حقیقت کے تحت واقع ہوں صرف کا ظاہق لیل انسانی جیسے کہ ظاہق انسان کے لیے تو یہ ظاہق انسان کا خاصہ ہے ولکاتبی لہو لہو حاضمیر انسان کو راجے ہے ولکاتبی لیل انسانی اور جیسے کاتب انسان کے لیے یہ بھی خاصہ ہے کاتب لکھنے والا بھئی تمام حیوانات میں سے لکھنے والا صرف کون ہے انسان ہے وہی لکھنا پڑھنا وہی جانتا ہے تو یہ انسان کا خاصہ ہے بھئی خاصہ ہے کاتب لکھنے والا بھئی لکھنے والا تو ظاہق بھی انسان کا خاصہ اور کاتب بھی انسان کا خاصہ ہے راہ پر میں نے بتلایا عارض کے راہ پر فتحہ پڑھیں اور عام کا میم مشدد ہے بھئی العام الخامس من الکلیاتی پانچویں کلیات میں سے العارض العام عارض عام ہے وہوالکلی الخارج اور وہ ایسی کلی ہے جو خارج ہو یعنی حقیقت اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو المقول على افرادی ہی ہے آپ کی کتابوں میں ہاں افرادی ہی نہیں ہونا چاہیے بھئی علا افرادی ہونا چاہیے یہ حاضر میر یہاں درست نہیں بھئی المقول على افراد على افراد حقیقت واحدت جو بولے جائے ایک حقیقت کے افراد پر وعلا غیریہ اور ان کے علاوہ پر ایک حقیقت اور ان کے علاوہ یعنی اور حقیقتوں کے پر بھی بولی جائے بھئی یعنی کئی حقیقتوں کے افراد پر یہ بولی جائے مانا سمجھ میں آگیا بھئی دوبارہ دیکھئے وہوالکلی الخارج المقول على افراد حقیقت واحدت وعلا غیریہ وہ ایسی کلی ہے جو خارج ہوتی ہے یعنی کس سے خارج ہوتی ہے اپنے افراد کی حقیقت سے وہ ایسی کلی ہے جو خارج ہوتی ہے بولی جاتی ہے ایسے افراد پر بولی جاتی ہے ایک ہی حقیقت کے افراد پر وعلا غیریہ اور ان کے علاوہ پر کل ماشی جیسے کہ ماشی ماشی کا کیا معنی چلنے والا اپنے پیروں پر چلنے والا کل ماشی جیسے کہ ماشی ہے المحمول علی افراد الانسان والفرسی جو کہ محمول ہے انسان اور فرس کے افراد پر کل ماشی المحمول علی افراد الانسان والفرسی جیسے کہ ماشی جو کہ محمول ہے انسان اور فرس کے افراد پر انسان بھی ماشی ہے چلنے والا فرس وہ بھی چلنے والا اسی طرح بقر گائے وغیرہ بھی چلنے والے غنم یعنی بھیڑ بکری بھی چلنے والے اور سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو یہ مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولا جا رہا ہے اور حقیقت سے خارج ہے بھئی کیا ہے حقیقت سے خارج ہے یہ ان سب کی حقیقت سے خارج ہے یہ حیوان ہیں اور حیوان کی تاریخ کے اندر ماشی نہیں آیا تھا بھئی حیوان کی کیا تاریخ پڑی تھی آپ نے الجسم نام الحساس المتحرق بل ارادہ تو دیکھو وہاں ماشی کا لفظ نہیں تھا بھئی تاریخ میں فائدتن ایہازی ہی فائدتن یہ فائدہ ہے دیکھو مبتدہ خبر میں مطابقت ہوتی ہے پیچھے فصلن کا لفظ تھا وہ مذکر تھا تو اس کے لئے مبتدہ بھی ہم کیا نکالتے تھے مذکر حاضا فصلن اور یہ فائدتن مؤنس ہے اس کے ساتھ تعملی ہوئی ہے تو مبتدہ بھی اس کے لئے مؤنس اس میں اشارہ نکالیں گے حاضی ہی فائدتن یہ ایک فائدہ ہے وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا اور جب تُو نے جان لیا اِذْ قَدْ عَلِمْتَ اور جب تُو نے جان لیا مِمَّا ذَكَرْنَا اس سے جو ہم نے ذکر کیا کیا جان لیا کہ اَنَّ الْقُلِّيَاتِ خَمْسٌ کہ کُلِّيَاتِ کتنی ہیں پانچ ہیں الاول الجنس پہلی جنس ہے والثانی نوع اور ثانی نوع ہے والثالث الفصل اور تیسری فصل ہے والرابع الخاصت اور چوتھ خاصتہ ہے والخامس العرض العام اور پانچمیں عرض عام ہے مصنف فرمارے ہیں جب آپ نے جان لیا اس سے جو ہم نے پیچھے جو ذکر کیا کہ کلیات یہ والی پانچ ہیں فَعْلًا تو یہ جان لے جب وہ جان لیا تو یہ بھی جان لے کیا جان لے کہ اَنَّ السَّلَا سَلْا اَوَلَا يُقَالُ لَحَذْ ذَاتِيَاتِ کہ پہلی تین جو ہیں اَنَّ السَّلَا سَلْا سَلْا اَوَلَا پہلی تین کلیات جو ہیں کون کون سے پہلی تین جن نوع اور فصل يُقَالُ لَحَذْ ذَاتِيَاتُ ان کو ذاتیات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حقیقت میں داخل ہیں تینوں بھئی وَيُقَالُ لِلْ وَيُقَالُ لِلْ اُخْرَيَيْنِ الْعَرَذِيَّاتُ اور آخری دو جو ہیں اور دوسری دو جو ہیں الْعَرَذِيَّاتُ ان کو کیا کہتے ہیں عرَذِيَّات کہتے ہیں بھئی کیونکہ یہ عارض ہیں بھئی یہ حقیقت میں داخل نہیں ہے بھئی وَقَدْ يُخْتَسُسْمُ الزَّاتِيَيَبِ الْجِنْسِ وَالْفَصلِ فَقَتْ اور کبھی خاص کیا جاتا ہے ذاتی کے اسم کو جنس اور فصل کے ساتھ صرف بھئی ذاتی ذاتی کلی ذاتی یہ تو تینوں کو شامل ہے یہ تینوں ذاتیات کون کون سی ہیں جنس نوع اور فصل تو ان کو کلی ذاتی کہتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت میں داخل ہیں اور آخری دو کو کیا کہتے ہیں کلی عرضی کلی عرضی کہتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت میں داخل نہیں وہ عرض ہیں بھئی لیکن کہتے ہیں کبھی کبھی ذاتی میں داخل تو تین ہیں لیکن کبھی ذاتی کا لفظ بولا جاتا ہے اور صرف کس کو شامل ہوتا ہے جنس اور فصل کو جنس اور ہون داخل تو اس میں تین ہیں لیکن کبھی کبھی ذاتی کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے اور مراد اس سے صرف یہ دو ہوتے ہیں نوع اس سے مراد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں وَقَدْ يُفْتَسُسْمُ الزَّاتِيِّ بِالْجِنْسِ وَالْفَوْسْلِ فَقَتْ اور کبھی کبھار خاص کیا جاتا ہے ذاتی کے اسم کو جنس اور فصل کے ساتھ صرف وَلَا يُطْلَقُ عَلَى النَّوْعِ بِحَاذَ الْإِطْلَاقِ لَفْزُ الزَّاتِيِّ وَلَا يُطْلَقُ اور اطلاق نہیں کیا جاتا عَلَى النَّوْعِ نَوْعِ نَوْعِ بِحَاذَ الْإِطْلَاقِ یہ والا اطلاق تو اطلاق نہیں کیا جاتا نوع پر یہ والا اطلاق کس کا لفظ الزَّاتی یہ لفظِ ذاتی کا یعنی نوع پر لفظِ ذاتی کا یہ اطلاق نہیں کیا جاتا یعنی نوع پر لفظِ ذاتی کا اطلاق کبھی کبھار بھئی ذاتی کے اندر داخل تو تینوں ہیں جینس نوع اور فصل لیکن کبھی کبھار ذاتی کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے صرف کون کون مراد ہوتے ہیں جینس اور فصل مراد ہوتے ہیں اور نوع پر اس طرح سے ذاتی کا اطلاع نہیں کیا جاتا کبھی کبھار بھئی سورہ سمجھ میں آگئی جی تو خلاص ہے سبق کیا ہوا آج کا کہ آج آپ نے خاصہ کے بارے میں پڑھا اور عرض عام کے بارے میں پڑھا خاصہ کس کو کہتے ہیں جو وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک ہی حقیقت کے افراد پر بولی جائے بھئی ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو اوروں میں نہ پائی جائے جبکہ عرض عام وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے بھئی مختلف حقیقتوں کے افراد بس صادقا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ چھوٹی سی ایک بات بتلائی کہ جو پانچ کلیات ہیں ان میں سے پہلی تین جو ہیں وہ ذاتیات ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں کلی ذاتی اور آخری دو جو ہیں وہ عرضیات ہیں وہ حقیقت سے خارج ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں ہر ایک کو وہ کلی عرضی ہیں اور کبھی کبار ذاتی کے لفظ کا اطلاع کیا جاتا ہے اور اس سے مراد صرف جنس اور فصل ہوتے ہیں نو پر اس طرح ذاتی کا اطلاع نہیں کیا جاتا کبھی کبار بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام